موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم سامعین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذُ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِنْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَرْسُقُونَ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے کہو حِطَّةٌ یعنی ہماری گناہوں کو معاف کر دو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پہلوں کے قصے پہلوں کی کہانیاں پہلوں کے واقعات یعنی پرانی قوموں کے واقعات اور پرانے انبیاء کے واقعات جو بیان کیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اس سے عبرت پکڑیں جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو قوم موسیٰ سے کہا گیا کہ جب شہر میں داخل ہو تو دروازے پر پہنچو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور یہ کہو حِطَّةٌ یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اتنی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود ساری چیزیں ظاہر ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کیا اور حِطَّةٌ کی جگہ وہ لوگ زمین پر جو ہے اپنی سورین کو گھستے ہوئے داخل ہوئے اور کہا حَبَّةٌ فِي شَعْرَتِن ہاں کہتے ہوئے جو ہے داخل ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں ظلیل و رسوہ کیا اور تاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اللہ اکبر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے ہر موقع پر ہر وقت ظلیل و رسوہ ہوں گے میں اور آپ میں اور آپ ہر وقت ظلیل و رسوہ ہوں گے جب بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جائے گی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں ان چیزوں کو اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں ہرگز اس کے فرمان کو نہ چھوڑے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تعون کی بیماری یہ پہلی قوموں کی بیماری ہے جو پہلی قوموں کو ہوئی تھی لہذا جب کبھی کہیں پر تعون پھیل جائے تو آپ وہاں مجھ جاؤ اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو تو یہ بتاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمیشہ اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے کامران ہونا ہے دنیا اور آخرت میں تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی ورنہ جب جب ہم نافرمانی کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو زلیل و سوا کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیے یاد رکھئے جب بھی آپ اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیں گے وہ یہ باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ان کے عجر میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے گناہ میں آج ہم بات کریں گے سود کے تعلق سے جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں جس کا لغوی معنی ہے زیادہ ہونا بڑھنا پروان چڑھنا یا بلندی کی طرف جانا اور شرعی استعلام میں سود کہتے ہیں کسی کو کوئی قرض دینا اور اس سے جب واپس لینا تو بڑھا کر کے لینا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک منصوب قول ہے کہ ہر قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ سود ہے وہ ربا ہے اور یاد رکھیے سود ایک ایسا کاروبار آج میرے اور آپ کے معاشرے میں ہو چکا ہے کہ ہر انسان اس ملامت میں اس غلادت میں مبتلا ہے جبکہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ اللہ اکبر سودی لیندین کرنا سودی کاروبار کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تأکل الربا اضعاف مضعف اے ایمان والو کئی گناہ بڑا کر کے سود کھاؤ نہ پیو یاد رکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے سود ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو چکا ہے میرے آپ کے درمیان میں بہت ساری تجارت میں ایسی شکلیں ہیں جو سود میں داخل ہوتی ہے انشاءاللہ بترتیب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کون سی تجارت کس کس طرح کا عمل سود ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی سود کی حرمت ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی ہم سود کے تعلق سے بہت سی باتیں دیکھیں گے کہ سود کی کون کون سی شکل حرام ہے کس طرح سے کون کون سی تجارت میں کس طرح کا سود پایا جاتا ہے تاکہ میں اور آپ اس سے بچ سکے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں ان کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ٹی ایم یا گوگل پر ٹرانسفر کریں